ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ چیکن ڈونٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ریسپی آپ افتیار میں بھی بنا سکتی ہیں اور یہ بچوں کی فیورٹ ریسپی ہے تو آپ اس ریسپی کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کرنا بلکل مت بھولیں تو آئیے اس مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریسپی کے لئے ہم لیں گے 200 گرام بونلیس چکن اس کو ہم میکسٹ کے جار میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں دو بریڈ سلائسز بھی ڈال دوں گے اور ان کی ایجز کو بھی ہم نہیں ہٹائیں گے اب اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیں گے ساتھ ہی دو ہری مرچ کو میں اس میں توڑ کر ڈال دوں گے اگر آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو ہری مرچ کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب ادر کھلسن کا پیسٹ اگر آپ کے پاس ثابت ادر کھلسن ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں آدھا ٹی سپون میں نے اس میں لال مرش کا پورر آدھا ٹی سپون کالی مرش کا پورر اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں کواب کا مسالہ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس کواب کا مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں گرم مسالہ ڈال سکتی ہیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ نامہ اور آدھا نیبو کا اس میں جوز ڈال دیا ہے اب ہم ان سبھی چیزوں کو باریک پیس لیں گے اور یہ ہمارا ڈونٹ کا میکسچر بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو میں ایک بول میں ٹرانسفر کر لوں گی اگر آپ کو لگے کہ میکسچر تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اس میں تھوڑے سا بریڈ گرمز ملا سکتی ہیں اب ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگائیں گے یا آپ ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں اور اس کے چھوٹ چھوٹے سے کواب بنا لیں تو میں نے اس کے یہ چھوٹا سا کواب بنا لیا ہے اب اونگلی کی ہلپ سے اس میں بیچ میں ایک کھول کر دیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو ایک ڈونٹ کی شیپ دے دیں گے اور یہ میرا ایک ڈونٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی کے ڈونٹ بھی بنا لیں گے آپ ان ڈونٹ کو پین یا پینسل کی ہلپ سے بھی بنا سکتی ہیں تو یہ جو بیچ والا ہول ہے آپ اس کے لیے کسی پین کا یا پینسل کا یوز کر لیں اور اس طریقے سے اس ڈونٹ کے بیچ میں یہ ہول بنا لیں اور اس طریقے سے ہم سارے ڈونٹ بنا کر پہلے الگ رکھ لیں گے تو میں نے سارے ڈونٹ بنا لیا ہے اب ہم ان ڈونٹ کو ویڈ کرمز میں کوٹ کریں گے ڈولے میں دولے میں اس چل کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑے سے بریٹکرمز بھی لے لیں گے اور اب ہم ان ڈونٹ کو بریٹکرمز میں کوٹ کریں گے تو اس کے لیے پہلے ڈونٹ کو لیں گے اور اس کو اس انڈے والے مکچر میں اچھی طریقے سے ڈپ کر لیں گے اور پھر اس کو بریٹکرمز میں ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو بریٹکرمز میں کوٹ کر لیں گے تو بریٹکرمز جو ہے اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے چپک جائیں گے تو دیکھیں بریڈ ٹرمز اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے چپک گئے ہیں اور اسی طریقے سے میں باقی کے سارے ڈونٹس کو بریڈ ٹرمز میں کوٹ کر لوں گی تو ان کو اس طریقے سے بریڈ ٹرمز میں کوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کر کے رکھ سکتی ہیں اور یہ ایک مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو میرے سارے ڈونٹس کو بریڈ ٹرمز میں کوٹ کر لیا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں انہیں فریز کرنا ہے تو آپ ان کو اس سٹیج پر کسی اے ٹائٹ کنٹینر میں بھر کر فریز کر سکتے ہیں پر میں ان کو اب ہی use کرنے والی ہوں تو میں ان کو direct fry کر لوگی تو میڈیم ہاتھ آئل میں ہم ان دونٹ کو fry کریں گے تو ایک پین میں آئل کو گرم کر لیں اور گرم تیل میں ہم ان دونٹ کو ڈال دیں گے تو ان دونٹ کو ہمیں میڈیم ہاتھ آئل پر fry کرنا ہے تو جب یہ دونٹ ایک سائٹ سے fry ہو جائیں گے اور ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم انہیں پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہونے تک فرائ کر لیں گے تو میں نے ڈونٹس کو پلٹ لیا ہے اور ڈونٹس جو ہیں وہ دوسری سائٹ سے بھی سک چکے ہیں تو اب ہم ان ڈونٹس کو نکال لیں گے اور یہ ہمارے مجھے دار سے چکن ڈونٹس بن کر تیار ہو گئے ہیں تو آپ یہ چکن ڈونٹس بنا کر اپنی منپسند کسی بھی سوس یا چٹنی کے ساتھ سرک کر سکتی ہیں میں ان کو ہری چٹنی کے ساتھ سرک کرنے والی ہوں تو آپ ان سمبل سی ریسپی کو بچوں کے لیے بنا سکتی ہیں اپتیار میں بنا سکتی ہیں یا آپ اس کو بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں تو آپ بھی سمبل سی چکن ڈونٹس کی ریسپی کو ٹرائے کر سکتی ہیں اور ٹرائے کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور اگر آپ اور اسی طرح کی مزیدار ریسپیز دیکھنا چاہتی ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور ٹرائے کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملیں گے ایک اور نئی مزیدار سی ایزی ریسپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ